بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے علاقے کا موسم بھی آپ کو دکھا دیں سارا یہ دیکھ سبتے ہیں آپ کہ کتنی سردی ہے اور جنگلی پڑھنے والی ہے اور آج تو بالکل سورج نہیں نکلا یہ ہمارے دوست حیدر علی جن کا کام پینچروں کا ہے اور آج سردی میں ان کو ایکشرا میند کرنی پڑھ رہی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سردی میں ان کو کیا سوجی کہ یہ سردی میں اتنی کام کرنے لگ گئے ہیں تو میرا خیال ان کی دکان مینہ چوہے بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی حیدر علی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ سردی میں اتنا مشکل کام کر رہے ہو اور خود کر رہے ہو اس کی کیا مین وجہ ہے جی اس کی مین وجہ ہے جی کہ چوہے بہت زیادہ تانگ کر رہے ہیں یہ دی وجہ تو اہد دوبارہ اکتال آ کے انشاءاللہ چوہے ان یہ خودہ بند کر رہے ہیں اچھا مزید تانگ کر دیا انہوں نے اعلان کر رہے ہیں انہوں نے دوائی پا آگے دوائی پا آگے تو پھر انہوں مہارا نے کسی کر رہا ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ادھر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں خود بھی نکالی ہوئی تھی دوائے نے خود بھی نکالی اچھا خود بند کر دیا ہے ہیدر علی نے تو یہ ہمارے چاچا جی چاہ والے بھی ہیں تو چاچا جی بھی چائے بنا رہے ہیں سردی میں ان کا کام ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے تو سب سردی میں بھی ان کو میند کرنی پڑتی ہے یہ ہمارا ہاروں والا چاہوں کا ہے اور مین سڑک ہے یہ ہیدر علی صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ سردیوں میں آپ کے کام بھی سردی اثر انداز ہوئی ہے کام میں فرق پڑا ہوگا سردیوں میں کام بہت کام ہوتا ہے یعنی کہ رودک مانی بہت ہی مشکل ہوگی ہے یہ جناب علی حیدر گئے ہوئے تھے سیمٹ لینے کے لیے اور سیمٹ لے آئے ہیں یہ تو سردی کی کیا پوزیشن ہے اچھا سردی بہت ہے یہ سردی جو ہے بہت زیادہ ہے یہ ہمارے کبھو کا ہے یہ ہم نے بزان میں رکھو گئے ہیں ہمیں بہت صورت لگتے ہیں یہ کبھو تریجو ہے تھوڑے اسی یہ ہے اور یہ کبھو تریجو ہے یہ آنڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے موسیقی 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 چاچا جی جائے والے بھی ان سے بھی پھولتے ہیں چاچا جی اب چھوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ سرکی کا فیشن جو ہے سرکی کا فیشن جائے والے بھی پھولتے ہیں یہ دیکھکنیوں پھولتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ہے کمالیا روڑ اور آگے کمالیا روڑ جو ہے وہ پول بھی تیار ہو گیا اور جب یہ گبل سڑک بان جائے گی تو پھر اس سے بھی زیادہ راش ہوگا آپ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر کتنا راش ہوتا ہے تو یہ ہمارے چاچا جی آپ برطن دو رہے ہیں پھولی پیاری کام رہے ہیں اور آپ میرا کیا لئے بس سکی ہونے والی ہیں تو لو جی جناب ہم ہی در پھر حاضر ہیں تو ہیدر علی نے یہ پھولتر کر لیا جی ہیدر علی نے یہ سمیت لگانا ہے یہ دیکھو لگانے لگیں یہ سارا مکمل کرنا ہے جی آج کا کام ہمارا یہ تھا مہدر علی کے بعد کھائے ہیں اور ہم نے ادھرنا امرو جو ہے وہ بڑے اچھے تھے اور ہم نے وہ خود کھائے بھی ہیں اور یہ بچوں کے لیے بھی لے کے جا رہے ہیں یہ ہمیں بہت اچھے لگے تھے تو ہم نے یہ بار کے کھائے ہم روزوں کو بھی مہدر علی صاحب جیسے کہتے ہیں یہ ایک چار کا یا مثالے کے نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کتنے نمبر کا آپ تیار کر رہے ہیں یہ تین ایک ہے یہ تین ایک ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب ہے ایک بچھر تھی مڑ کا اور دو ریت کی اچھا اچھا تو بولتے ہیں تین ایک یعنی کہ ریت زیادہ ہے اور تھی مڑ کا مڑا ہے تین ریت کے ایک تھی مڑ کا تین ریت اس نے مڑ کا تین ریت ہے حیدر علی آز بے آپ نے کام کے ہنڈ بے آ رہے ہیں یہ یہ ہنڈ بہت نی ہے اگر بارس ہو جائے کپالی اندر کو نہیں آئے اگر بارس ہو جام ڈیون کا کام جانتے ہیں پھرمہ آپ ہے کریں اب اپنی بات کرنے کے دانے christian ماشاءاللہ جی ہمارے انہ آئے پاک چاہیہ دہی ورک ہر کام اپنے ہاتھ سے درستے کے لئے آپ اپنے بات سے کام کرنے کا مدل شکلا ہے یہ ایڈر نا یہ جنبی رہنگی ہے اس کو بھی اٹھی کر رہتے بان کر رہنگی لو جی یہ تھا آج کا ویلاغ ہمارا تو سردی میں آج ویلاغ زیادہ دو اٹھا نہیں بنا سکے لیکن کوشش کی ہے کہ آج کا دن بھی کھا دی نہ جائے اور ہمارے دیکھنے والے ضرور دیکھیں اور جو آج ہم کر رہے تھے وہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا انشاءاللہ ہم کل خیل دوبارہ ملیں گے اس وقت کے تک اجازت چاہتے ہیں جی اللہ حافظ